نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا مطر سرب مطر کمبوچ ہریانہ میں ابھی ویدھان سبای کیوں چناف دور ہیں لیکن حالات چناف جیسے ہی بنے ہوئے ہیں خاص کر سات اکتوبر کے بعد سے ہریانہ والوں کی نظریں اس پر ٹکی ہیں کہ اب ان ایلو کا کیا ہوگا دشن چوٹالا کیا کریں گے اب یہ چوٹالا کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ نیتا اور وہاں کیا کیا بول رہے ہیں کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اگلا فیصلہ کیا ہوگا سترہ نومبر کو جیند میں کیا اعلان ہونے والا ہے میڈیا بھی وہی سوال بار بار دورا رہا ہے دیوالی بیٹ گئی ہے اور دیوالی پر سرسہ پر سبی کی نگاہیں تھی جو اس پورے معاملے پر روچی لے رہے ہیں اجا سنگھ چوٹالا پریوار نے سرسہ کے اپنے نواز پر دیوالی منائی اور اپنے چہیتوں کو ملے تو وہیں ابے سنگھ چوٹالا تیجہ کھیڑا فارم ہاؤس پر لوگوں سے ملے اب وہاں کارکرتاؤں کو کس طرح کی پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کہاں جائیں ابے چوٹالا کے پاس یا جا چوٹالا کے پاس بیچ میں فس گئے دیوالی کے بعد ابے چوٹالا نے سرسہ کے اپنے نواز پر سبی ودھائکوں اور سانسدوں کی میٹنگ بلائی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک دسمبر سے عدکار یاترہ شروع کی جائے گی کرکشیتر سے کہا گیا کہ سوائی ایل سوامی ناثر آئیو کی ریپورٹ اور دوسرے مدنوں کو لے کر یہ یاترہ پورے نبے حلقوں میں جائے گی لیکن اس کا نام عدکار یاترہ کیوں رکھا گیا ایسے محال میں جب دونوں اور سے پارٹی پر حق کی عدکار کی باتیں ہو رہی ہوں خیار ابے سنگھ کی بلائی میٹنگ میں جو خبر آئی وہ یہ کی چھے ودھائک نہیں پہنچے حالانکہ ان میں سے ایک جو نگیندر بڑھانا ہے فریداباد اینائیٹی سے وہ پہلے سے ہی پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں اس کے علاوہ نینہ سنگھ چھوٹالا جو کہ دشینت کی ماتا ہیں اور ڈب والی سے ودھائک ہیں راجدی فگاٹ دادری سے ودھائک ہیں یہ پچھلے کئی دنوں سے کھل کر دشینت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں انوپ دھانک جو اکلانا ریزرو سیٹ سے ودھائک ہیں وہ بھی نہیں پہنچے جسویندر سنگھ سندھو جو پیہوہ سے ودھائک ہیں وہ بھی نہیں پہنچے پیرتی سنگھ جو نروانہ ریزرو سے ودھائک ہیں وہ بھی نہیں پہنچے مہیں باقی ودھائک ابے سنگھ کی اور سے بلائے گئے میٹنگ میں پہنچے ان کے علاوہ سانسد چرنجی سنگھ روڑی بھی اور راجہ سبہ سانسد رام کمار کشب بھی موجود رہے تو اس سے آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کہاں نظر آ رہا ہے حالانکہ میٹنگ کے بعد ابے سنگھ چوٹالا نے کہا کہ میٹنگ میں نبے پرتیشت حاجری رہی ہے مہیں ابے سنگھ نے کہا کہ عجیل سنگھ چوٹالا ان کے بڑے بھائی ہیں وہ جب بلائیں گے تو وہ جرور جائیں گے کوئی گیر موجود نہیں رہا میں نے آپ کو بتایا کہ شورٹ ٹائم کے اندازہ دیوالی کا دن تھا آج بھائیہ دو اس کا دن اس کے باوجود اتنے لوگوں کا آنا 90% لوگوں کا پہنچنا یہ مان کے چلو کہ ہماری پارٹی کا ہر وقت اپنی جمعے باری کو ٹھیک سے نیمانے کے لئے اپنے کسی بھی جروری کام کو چھوڑ سکتا الکا کے عدیقش جو ہوں گے جلے کا جو عدیقش ہوگا ان کی ڈیوٹیاں ہوگی جہاں ہمارا ویدان سباک کا صدرشے ہوگا وہ صدرشے بھی اس میں شامل ہوگا جہاں ہمارا میمبر پارلیمنٹ ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا لیکن یہاں سوال یہ ہے کی کیا اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کی بلانے پر یہ دونوں بھائی ملتے تھے خیر انتظار آپ دس نومبر کا بھی ہے اور اس کے بعد سترہ نومبر کا بھی دس نومبر کا ہم بتا دیں کہ دوشین چوٹالہ راجدھانی چنڈگر میں پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی خلاصہ کریں گے وہ کیا خلاصہ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ بی جے پی کے سانسد اور منتری راو اندر جیس سنگھ سے ملے ہیں ان سے کیا باتچت ہوئی ہے یہ بھی شاید چنڈگر میں پتہ چلے لیکن اگلے کچھ دن انیلو پارٹی اور ان کے کارکرتاؤں کے لیے بہت کریٹیکل ہیں دوسری پارٹیاں اس پورے پرکرن سے خوش نظر آ رہی ہیں دوشین چوٹالہ کو کئی پارٹیوں کی اور سے آفر بھی مل رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ انیلو کی اس لڑائی میں ان کا فائدہ ہوگا یہ تو سترہ نومبر کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اجے سنگھ چوٹالہ دوشین چوٹالہ کیا فیصلہ لیتے ہیں لیکن یہ راجنیتی ہے یہاں کب کیا ہو جائے کون کس کے ساتھ چلا جائے اس کے بعد کیا سمی کرن ہو یا سمی کرن ہی بدل جائیں یہ کہا نہیں جا سکتا خیر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے فی الحال نمسکار